بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمانی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے سورہ عراف میں سورہ حود سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مددوں تک دنیا میں بسی اور آج ساہ سا پھر خدا تعالیٰ کو بول گئی شیطانوں نے پھر ان کو بہتا کر بتوں کی پوجہ پر لگا دیا خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آدھ کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے میں تم سے سوز نصیت کے بدلے کوئی مزوری یا عجرت نہیں مانگتا مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو وہ تمہارے لئے می برسائے گا جس سے تمہارے خیت اور بغاد اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا وہ بولے کہ اے حود ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے نشانی دکھاؤ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر عصیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو حضرت حود علیہ السلام نے کہا تم سب مل کر میرے لئے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو مجھے اور مجھے محلت بھی نہ دو میں خدا پر بروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے میرے ہاتھ اللہ تعالی نے تمہیں جو پیغام بیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداون تعالی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے حضرت حود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے